کسی گار میں دو دو کسی گار میں چارچر مزور ہیں اندھے ہیں بیمار ہیں فالج کے مریض ہیں لیکن بھوک سے برا حال ہو رہا ہے کسی نے کار لگے گائز یہ دیکھیں مائی جی تھی ان کے کسی نے جیب کار کے پیسے نکال لی سبسیڈی تو نہیں ہے لیکن ہمیں اپنا کشمیر اپنا پاکستان اپنی جان سے بھی پیارا ہے کہ ہم پاکستانی رہیں پاکستان کے ساتھ رہیں مگر افسوس کہ یہاں بڑے بڑے لوگ ہم چھوٹے لوگوں کو دوبار ہیں گلہ دوبار ہیں میرا گار نہیں ہے میرا بار نہیں ہے میرا کوئی مکان نہیں ہے میرا کوئی گاڑی بیلنس نہیں ہے بینک بیلنس نہیں ہے کسی نے کوئی مرلہ نہیں دیا کسی نے کوئی سکیم نہیں دیا کیوں بھائی بولو دیا کسی کو سکیم کسی کو مکان ملے کسی کو کوئی ملے کچھ نہیں ہے اسلام علیکم کیا آپ کو آٹے کی سبسیڈی دی جاتی ہے آٹا نہیں ملتا نمسکار دوستو میرا نام اندیمان و آپ دیکھ رہے ہیں نیسن بروپیوک ہے کہ حالت پاکستانی اتنی خراب کر دی ہے کہ آپ دیکھیں گے تو کہیں گے کہ بھائیہ پاکستان سے بھی خراب حالات میں ہے پیوک ہے اور بات کرتے ہیں کہ اس کو انہوں نے سورگ بنا کے رکھا ہوا ہے اور ان کو چاہیے بھالت والا کسمیر پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیں پھر ہم بات کرتے ہیں اس ٹوپک پر یہ تمام لوگ غریب ہیں غریب غرب ہیں مسکین ہیں جس طرح بھی ہیں مشکل حالات میں وقت گزار رہے ہیں ان کے لیے کوئی گنجاش کسی طرح بچنے کی کسی صورت میں کوئی گنجاش نہیں یہ غریب ہم لوگ ان لوگ کے لیے دعا ہی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس پاکستان پر اور ہمارے یہ عوام پر یہ غریب لوگوں پر اللہ تعالیٰ رہے ہیں سر میں دیکھ رہی تھی یہاں پر سارے مزدور بیٹھے ہوئے تھے تو مجھے ایک بڑا فیل ہوا کہ یہاں پر کیوں بیٹھے ہوئے ہیں یہ اسی طرح بیٹھے ہیں یہ مزدوری نہیں ہے جاڑی نہیں ملتی ہے کوئی چار جار دن سے بیٹھا ہے کوئی تین تین دن سے بیٹھا ہے کوئی بھوکا بیٹھا ہے کوئی پیسہ بیٹھا ہے کوئی کس طرح بیٹھا ہے لیکن مزدوری کے مزدوری ہے ہی نہیں ہے کوئی کسی کو احساس نہیں ہے کوئی کارڈ نہیں ہے کوئی کوئی سہولت نہیں ہے کسی قسم بھی کوئی سہولت نہیں ہے کارڈ کون یہ غریب لوگوں کو کسی سولود میں کوئی چیز میسر ہونی چاہیے جن سے ان لوگوں کا قزارہ چلے کسی گار میں دو دو کسی گار میں چارچر مزور ہیں اندھے ہیں بیمار ہیں فالج کے مریض ہیں لیکن بھوک سے بڑا حال ہو رہا ہے رو کیوں رہے کیا ہوا ہے مر پیسے گم گئے گم ہو گئے کسی نے کار لیے گائیس یہ دیکھیں مائی جی تھی ان کے کسی نے جیب کار کے پیسے نکال لیے جو نبینہ محظور اور متائی لوگوں کے لیے لچار لوگوں کے لیے فری سروس دس سال سے چاہے دے رہا ہوں لیکن یہ لوگ یہ لوگ پوری طرح گزارہ کر رہے ہیں ان کا کوئی کسی قسم کا کوئی اس طرح کا آثرا نہیں ہے جو ان پر ان کی دادرسی کی جائے ان کے سر پر آتھ رکھا جائے میرا نام مامون فرید کریشی ہے میں دس سال سے یہ فری سروس جلا رہا ہوں فری سروس آپ دے رہے ہیں بہت بڑی بات ہے جہاں پر مزدوروں کو نوکری نہیں مل رہے جہاں پر روز لوگ بروزگار ہے وہاں پر آپ فری سروس دے رہے ہیں میری بیوی معذور ہو کر فوج گئی ہو گئی تھی میں اس کے یاد میں یہ سروس چلا رہا ہوں اور میرے دل کا جذبہ ہے میں اس لیے چلا رہا ہوں اتنی لمبی لائن ہے مجھے تو نہیں لگتا کہ آپ کا آج کی دن میں کوئی نمبر آئی ہے چلو نمبر نا ہے تو یہ ڈیوائیس ہے کوئی کہتے ہیں کہ ڈیوائیس کام نہیں کر رہی ہے نیٹ کام نہیں کر رہا ہے یہ علاق نہیں سوچا تھا کہ یہ علاق بھی آئیں گے سر بھارت جسے ہم اپنا دشمن کہتے ہیں لیکن وہ آج تو بہت زیادہ ترقی کر گیا ہوا ٹکنالوجی میں آئی ٹی میں یہاں پر تو لائنوں پر لگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے وہاں پر آپ نے تین روپے دینے آپ کو پورے مہینے کا راشن آپ کے گھر پہنچ جاتا ہے یہاں پر کوئی اس طرح کی سبسیڈی آپ کے لئے ہیں نا سبسیڈی تو نہیں ہے لیکن ہمیں اپنا کشمیر اپنا پاکستان اپنی جان سے بھی پیارا ہے میرا گار نہیں ہے میرا بار نہیں ہے میرا کوئی مکان نہیں ہے میرا کوئی گاری بیلنس نہیں ہے بینک بیلنس نہیں ہے میں اپنے جذبے سے یہ سروس دے رہا ہوں لیکن یہ غریبوں لوگوں کو میں دیکھ رہا ہوں ان کی کوئی دات رسی نہیں کر رہا ہے اللہ یہ حافظ ہے میں ان کے لئے دعا کر دوں اللہ تعالی ہم سب پر ہم ماری سب لوگوں کی پریشانیات دور ہیں یہ بتائیں حکومت نے کوئی سکیم بنائی ہے کہ بیروزگاروں کو کچھ مرلے کی زمین دینی ہے یا بیروزگاروں کو راشن دینا ہے یہ آپ نے بہت اچھی بات کیا کہ پھوچھ لیا ہے اس سے پہلے جو بھی آیا ہے ترہ ترہ کی ترہ ترہ کی باتیں ان کو بتائیے لیکن عمل نہیں ہوا ہے سب جھوٹ ہے افراد ہے کچھ بھی نہیں کسی نے کوئی مرلہ نہیں دیا کسی نے کوئی سکیم نہیں دیا کیوں بھائی بولو ہے دیا کسی کو سکیم کسی کو مکان ملے کسی کو کوئی ملے کچھ نہیں ہے اسلام علیکم سر وہ ہونا بھی چاہیے لیکن اپنے حقوق تو مانگے نا اگر آپ اپنے حقوق مانگے گی نہیں جانوروں کی طرح پڑے رہیں گے تو آپ کو حقوق دے گا سر آٹے گی چاول گندم ایک سب سٹی اور تنخائیں اپنی سیلری کے لیے آپ لوگ بات کیوں نہیں کرتے یہاں پر کوریش کے لیے آتی میڈیا جی میں نے اس سے پہلے نہیں دیکھا کوئی بھی یہی تو مسئلہ یہی تو حقوق ہے جو آپ جو آپ کہہ رہے کہ بھائی جو کچھ بھی ہوگا ہمیں در رہیں گے سر اب ہم رہیں گے ہمارا ملک ہے یہ میں بھی گلگت بلدستان سے ہوں لیکن اپنے حقوق کے لیے جب تک آپ بولیں گے نہیں حقوق ملیں گے جب تک بولیں گے نہیں ہو سکتاک نہیں ملتے کہ کشمیر پاکستان کے پاس ہے کشمیر بھارت کے پاس ہے کشمیر چائنہ کے پاس ہے آپ کو کیا لگتا ہے ان دنوں میں سے کون تھا کشمیر بہتر زندگی گزار رہا ہے کہاں کہاں مزدور طبقہ کہاں کے لوگ جو ہیں وہ بہتر زندگی گزار رہے ہیں کہاں کا کشمیر روشن ہو رہا ہے یہ ہماری چاہت یہ ہی ہے ہماری چویس یہ ہی ہے کہ ہم پاکستانی رہے پاکستان کے ساتھ رہے مگر افسوس کہ یہاں بڑے بڑے لوگ ہم چھوٹے لوگوں کو دبا رہے ہیں گلہ دبا رہے ہیں دوسروں کو ہمیں استعمال کر رہے ہیں چھوٹے چھوٹے لوگوں کو نعرے مار رہے ہیں ہم لوگ ہماری بھی کچھ غلطی ہیں اللہ حافظ بس ہماری یہی غلطی ہے ہم پیچھے دھوڑ جاتے ہیں پیچھے لگ جاتے ہیں آن جی فلانا زندہ بات فلانا زندہ بات نعرے لگاتے ہیں نعرے لگاتے رہے ہیں اتجاج کرتے رہے ہیں اگلے کروانے والے کرواتے ہیں ٹھیک ہے لیکن وہ اس میں ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے ہمیں بس دبایا جا رہا ہے کیا گزارہ ہو رہا بہت مشکل ہے جی اس میں پائی کے دور میں گورمنٹ کیا کر رہی ہے سر ادھر انہوں نے یہ بنظیر انکم سپورٹ کا ہے یہ جو پروگرام نکالا ہے سر یہ پیسے حصول کرنے کے لیے بندگار یہ اگر آدمی کو بلاتے ہیں تقریباً تین افتے چکر لگانے پڑتے ہیں پھر ضریر ہونا پڑتا ہے جو پاس ہوتے پیسے وہ بھی ختم ہو جاتے ادھر سے ملنا ہم بہت مشکل کی بات دوستو ویڈیو آپ نے دیکھا اور اس میں صاف صاف چیزیں پتا چل جو پیوکے ہیں وہاں پر لوگ بھوکے مر رہے ہیں ان لوگوں کو آٹا نہیں مر لہا ہے لوگ جو مردوری کرتے ہیں گورمنٹ کے طرف سے جو اس کی ماتی اس کے بھی پیسے ان کو نہیں مر لہا ہے اور پاکستان کہہ رہا ہے کہ اس نے ان کو جنت میں رکھا ہوا ہے آجات کسمیر کے اندر کوئی دکت نہیں ہے سب لوگ آرام سے رہتے ہیں یہ ہی اگر دیکھا جائے ہمارے کسمیر کی طرف تو آپ کو لوگ آرام سے رہتے دیکھیں گے مرے مرے گا سے لوگوں کو کام مر لہا ہے اس کے علاوہ لوگ پرائیوٹ بھی کام کریں اس کے علاوہ کسمیر کے اندر بہت زیادہ انویسمنٹ بھی آ رہی وہاں پر بھی لوگ جا کر کام کر سکتے ہیں لیکن یہ ساری چیزیں پاکستان کو نہیں دکھائی پڑتی ہیں یوں کے اندر ان کو کچھ کرنا نہیں ہے بھارت میں ہمیسا انگلی باجی کرنی ہے بس یہی ان کا فنڈا ہے اور اس کو بدلہ نہیں جا سکتا ہے جب تک پاکستان رہے گا یہ مولی باجی چلتی رہے گی دوستو ویڈیو کیسا لگا اگر آپ ان لوگوں کیلئے کچھ کہنا چاہتے تو کمنٹ سیکسن میں کہہ سکتے ہیں ہم آپ سے ملتے ہیں نئے ویڈیو کے ساتھ نمسکار کو دھنیواد